موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے اور اس وقت کی بڑی اور چونکانی مالی خبر یہ ہے کہ اس بار گزرات میں بی جے پی کے بڑے بڑے انہوہوی نیتہ چنانف کے میدان میں دکھائی نہیں دیں گے اور بڑی بات ہے کہ بی جے پی کے ان بڑے بڑے نیتہوں نے خود ہی اعلان کیا کہ وہ چنانف نہیں لڑنا چاہتے ان نیتہوں نے چھتھی لکھ کر پارٹی سے کہا کہ وہ چنانف نہیں لڑنا چاہتے جس وقت ڈلی میں ٹکٹ فائنل کرنے کے لیے بی جے پی کی سنٹرل الیکشن کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے اسی وقت وی جے ایروپانی، اپنی چوداسمہ اور نتن پٹیل نے کیمرے کے سامنے آ کر بھی یہ اعلان کر دیا کہ وہ چنانف کے میدان سے دور رہنا چاہتے ہیں اب سوالیں کہ بی جے پی کی بڑے بڑے نیتہوں نے اپنی مرضی سے چنانف دلڑنے کا فیصلہ کیا یا پھر یہ پارٹی کا فیصلہ ہے انہیں سنکیت دیا گیا کیونکہ بی جے پی اس بار نئے اور یوہ چہروں کو موقع دینا چاہتی ہے اس وقت یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ بی جے پی کے ٹکٹ پر کون کون چنانف لڑے گا لیکن کون کون چنانف کے میدان میں نہیں ہوگا یہ کافی حد تک کلیر ہو گیا ہے ہمارے سمواتاتہ نرنے کپون نے بتایا کہ ابھی تو صرف پانچ نیتاؤں کے سام سامنے آئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے چنانف نہ لڑنے والے بی جے پی کے نیتاؤں کے لسٹ اس سے بھی کافی لمبی ہو وی جے اروپانی کے سرکار میں جو منسٹر تھے ان میں سے کئی نیتہ چنانف کے میدان میں نہیں ہوں گے نرنے کپون نے بتایا کہ بی جے پی اپنے ورش نیتاؤں کو گریسفل ایکزٹ دینا چاہتی ہے اس لیے ابھی کئی اور نیتاؤں چنانو نہ لڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں اب بی جے پی ارنیتی کیا ہے گجرات کے الیکشن میں اور کیا کیا ٹویسٹ دیکھیں گے اس پر ڈیچر میں بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو نیتاؤں کے بات سندھا دیتا ہوں جنہوں نے چنانوی جنگ سے دور رہنے کا اعلان کیا میں نے پہلے بھی انیک بار بتایا ہے کہ میں نے پھانچ سال مکہمتر کے ناتے سب کے ساتھ سب کا ساتھ سب کا سہکار سے میں نے کام کیا ہے سوچارو روپ سے اچھا کام کیا ہے اور اس بار چنانو میں نئے لوگوں کو نئے کاریا کرتا کو یہ جمعے واری دینی چاہیے میں چنانو نہیں لڑوں گا ایسا پتر بھی میں نے ہمارے بھریسٹوں کو لکھا ہے اور دلی بھی سب کو میں نے اس کے بارے میں بتایا بھی ہے کہ بھئی اس بار میں چنانو لڑنا نہیں چاہتا ہوں اور جو پارلیمنٹری بورڈ پرتیاسی تیہ کریں گے اس کو جتانے کے لیے پوری کوشی سے پوری تنمندھن سے ہم پریت نہ کریں گے ویجے ایروپانی کے بات کے ساتھ آپ جو تصفیر ہیں ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ دلی میں چل رہی سینٹرل الیکشن کمیٹنگی میٹنگ ہے جس میں پردھان منطری نرین مودی موجود ہے جس میں تائے کیا جا رہا ہے کہ گجرات سے کن نیتاؤں کو چنانو لڑوایا جائے گا اور ایسے وقت میں گجرات کے بڑے بڑے نیتاؤں نے یہ اعلان کیا کہ وہ چنانو نہیں لڑیں گے جیسے بھوپین چوداسما نے انہوں نے کہا کہ وہ چنانو نہیں لڑیں گے بھوپین چوداسما اتنے سینر ہیں کہ نو بار بی جے پی کے ٹکر پر چنانو لڑ چکے ہیں پانچ بار گجرات کی سرکار میں کیبنٹ منسٹر رہ چکے ہیں نرین مودی کے قریبی مانے جاتے ہیں انہوں نے کہا اب بہت ہو گیا عمر بھی ہو گئی اس لئے اب نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے چوداسما نے کہا کہ وہ ریٹائر نہیں ہو رہے وہ پارٹی کے لیے سنگٹھن کے لیے کام کریں گے میں دھولکا ویدھان سبا سے چنانو نہیں لڑوں گا ایسی اچھا میں نے اپنے ورش نیتاؤں کے سامنے رکھی ہے میں پارٹی کا جتنا بھی آبھار بیکت کروں اتنا کم ہوگا کیونکہ اسی سے لے کر کے سترہ تک پارٹی نے مجھے ٹکیٹ دیا میں دھولکا ویدھان سبا سے نو بار لڑا جتنی بار جیتا پانچ بار تو پانچ بار پارٹی نے مجھے کیبینٹ منتری بنایا میں نائنٹی ایٹ میں ہار گیا تو مجھے سردار سرور کے چیئرمن بنیا میں پھر دوزار سات میں ہار گیا تو پھر آئو جن پنچ کا اپادیاکس مجھے بنایا تو ابھی میں نے سوچھا سے من سے تائی کیا ہے کہ انفیز انف دوسرے کارکرتاؤں کو اپورچنٹی ملنی چاہیے ایک زمانے میں مخمتری پت کے دعوے دار پارٹی دار سماج کے بڑے نیتا نتین پٹیل نے بھی اپ سے کچھ دیر پہلے کہا کہ وہ چونام نہیں لڑیں گے نتین پٹیل گجرات میں ڈپٹی چیف منسٹر رہ چکے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے بہت راجنیتی کر لی اب پارٹی میں نئے لوگوں کو موقع دیا جانا چاہیے دیکھیں آج میں نے دوپور کو ہمارے پردیو سدیق سیار پٹیل جی کو کھت لکھا اور اس میں میں نے میرے دل کی اچھا جو تھی وہ آج کی ان کو بتائی کہ اس ویدان سبا چوناؤں میں میں امید بار بننا نہیں چاہتا ہوں اور میں نے آج اس سمائے یہ پتر ہی اس لیے لکھا کہ آج جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری راشتری پارلیمنٹری بورڈ کی میٹرک ہونے والی ہے تو اس میں امید باروں کے نام پر جھرچہ ہو اس کے پہلے پارٹی کو میری اچھا بتانا میں نے جروری سمجھا کہ میں امید باری کرنا نہیں چاہتا ہوں اس لیے میں نے ان کو یہ لیٹر لکھا اور یہ پتر لکھنے کے بعد میں نے میڈیا کو یہ پرسیدی کے لیے پبلیسٹن کے لیے بھیجا کیونکہ گجرات کی جنتہ گجرات کے کروڑ لوگ ہمارے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لکھو کاریے کر اور میرے لکھو ویلو بیسر کو بھی یہ معلوم پڑے کہ نتین بھائی چوناؤں لڑنے والے نہیں ہے تو ان کو بھی مارک درشن ملے اس لیے میں نے سامنے سے یہ لیٹر پبلیک لی کہ جسے پیچھے لڑیں گے چوناؤں لڑنے والے نہیں ہے اسے پہلے تو ایسے کوئی چرچہ نئی تھی ہاں کچھ پچھلے سال زرور پورا کا پورا منتری منڈل بدل دیا گیا تھا لیکن اس وقت صاف نہیں کیا گیا تھا کہ چوناؤں لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے جن کو منتری پر سے ہٹائے گا تو دیکھنے ایک آئے ایک چوناؤں سے ٹھیک پہلے ابھی پارلیمنٹری بورٹ کے میٹنگ ہو رہی ہے اس سے ٹھیک پہلے وجہ کیا رہی تک سبھی مکھے منتریوں کے ساتھ میں نے کیبینیٹ منتری کے ناتے کام کیا ہے مانیہ پردان منتری درہندر بھائی موڈی جی جب گجرات کے مکھے منتری جی تھے تب ان کے منتری منڈل میں بھی میں سامل تھا اور انہوں نے مجھے فائنانس منسٹری بھی دی تھی تو اس طرح گجرات میں سب سے زیادہ بیجے پی کا چھے ٹم ویدائک رہنے والا اور سب سے زیادہ سمجھ تک منتری رہنے والا ساہد مہی ہوں تو میں نے آج سوچا کہ ہم نے تو بہت کیا ہے اور نئے لوگوں کو چانس ملے گجرات کے چناؤں کو لے کر دو جگہ سے بڑی خبریں آ رہی ہیں احمدہ بات سے یہ خبر آ رہی ہے کہ بی جی پی کی طرف سے کون کون چناؤں نہیں لڑے گا اور دلی سے خبر آ رہی ہے کہ کس کس کے نام پر ویچار ہو رہا ہے احمدہ بات سے نرنے کپور اور دلی سے آنند پانڈے جو بی جی پی کے ہیڈکوارٹر میں ہیں دونوں ہمارے ساتھ ہیں اور دونوں سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ بڑی خبر کیسے آئی یہ چوکانے والا فیصلہ کیسے ہوا تو پہلے احمدہ بات چلتے ہیں نرنے سے بات کرتے ہیں نرنے بی جی پی کے اور کون کون سے یہ تائسے ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ جو چناؤں کے بیدان میں نہیں دکھائی دیں گے جو پانچ نام ہم نے بتایا ہے اس کے علاوہ دو نام اور کنفرم ہوئے ہیں پور منتری کاشک پٹیل وہ چناؤں نہیں لڑیں گے انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ روپانی سرکار میں کنشی منتری اور اس سے پہلے پردیش ادکش بھی تھے گجرات کے وہ بھی چناؤں نہیں لڑنے والے ہیں میں آپ کو بتا دوں لگ بگ جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے کئی ایسے چہرے ہیں جو پچھلی سرکار میں منتری تھے ان کے نام نہیں ہوں گے آنے والی لسٹ میں یا وہ پہلے سے ہی ایناؤنس کر دیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے اس حساب سے تین نام پچھلے منتری منتل میں جو تھے جائش رادریہ کوورجی باوریہ جوار چاوڑا یہ تین منتری جو ہیں ہو سکتا ہے انہیں ٹکٹ ملے گی انہیں دوبارہ ریپیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ باقی جیادہ تر منتریوں کے نام جو ہیں وہ ریپیٹ نہیں ہوں گے اور اس میں کوئی آشری والی بات اس لئے نہیں لگ رہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں جس طرح سے پچھلے سال پورے کے پوری سرکار کا چہرہ بزل دیا گیا تھا وہ ساپ سنکیت تھا کہ پارٹی کچھ نئے فیسز کے ساتھ بہت سارے نئے فیسز کے ساتھ اس چناؤں میں جانا چاہتی ہے یہ پہلے سے ہی بھومی کا بنا دی گئی تھی پہلے سے ہی یہ تیاری کر لی گئی تھی اور اب جس طرح سے یہ لوگ خود اناؤنس کر رہے ہیں ایک طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کچھ سمیے سے گجرات کے پولٹیکل سرکٹس میں کافی چرچائی تھی کہ جو پرانے لوگ ہیں اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو ویروہ ہوگا پارٹی میں ایک دوسرے کی ٹانک ہی چاہی ہوگی چناؤں میں نشکری ہو جائیں گے یہ نیتا تو آپ دیکھیں آج جس طرح سے اناؤنس کیا ہے ان سبھی بڑے نیتاؤں نے تو کہیں نہ کہیں اس سے ایک ٹائڈر میں میسج جائے گا کہ پارٹی میں سب کچھ نارمل ہے اور یہی بیجو پی کی سٹائل بھی رہی ہے یہی نریندر موڈی کی سٹائل بھی رہی ہے کہ اس طرح سے سنکیت دیے جاتے ہیں کہ تمام جو پارٹی کے کارڈر ہیں اس کو یہ لگے اس میں ایک کانفیڈنس بنا رہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج جب ان تمام نیتاؤں نے دھیرے دھیرے خود یہ گھوشنائے کرنی شروع کر دی ہیں تو کہیں نہ کہیں جو نئے لوگ ہیں جو ایکسپیک کر رہے ہیں جو ایکسپرینٹس ہیں ان میں اتصا بڑے گا ان کے سمرتگوں میں اتصا بڑے گا تو جو تیاری کی جا رہی ہے کہ اس بار نئے چہروں کے ساتھ اترا جائے ایک نئے اتصا کے ساتھ اترا جائے اور جس کی بھومی کا ایک سال پہلے سے بننی شروع ہو چکی ہے صاف اسی طرح کے سنکیت مل رہے ہیں اسی ڈریکشن میں پارٹی جا رہی ہے کیونکہ جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے کئی نئے چہروں کو اتارنے کی تیاری چل رہی ہے نئے آپ نے بتایا کہ بہت سارے منتری ایسے ہیں جو پچھلی سرکاروں میں کیبینٹ منسٹر رہ چکے ہیں انہوہوی نیتا ہیں وہ چناؤ کے میداد میں نہیں ہوں گے اور جیسا یہ لوگ خود ہی بتا رہے تھے کہ کوئی چھے بار ایمیرے رہ چکا کوئی ڈپٹی چیف منسٹر رہ چکا کوئی چیف منسٹر رہ چکا تو کیا ایسے بڑے بڑے نیتا جب چناؤں نہیں رڑیں گے تو اس کا اثر پارٹی کے یہ چناؤں پڑنی پڑے گا دیکھیں آپ نے ان کے بیان بھی سنے ہوں گے رجل جی اب یہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کریں گے ایکچلی اس وقت جس طرح کا محول بن رہا تھا جو پچھلے پندرہ بیس دنوں سے میں سن رہا تھا جو اٹکلے چل رہی تھی لگاتار یہ ایک پرچار ہو رہا تھا لگاتار یہ ایک نیریٹیو بن رہا تھا کہ بی جے پی کے اندر کھیچتا ہم بہت ہے بی جے پی اس بار یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہے کہ پرانے چہروں کو ریپیٹ کیا جائے یا نہیں کیا جائے یادی پرانے چہروں کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ پارٹی کے اگینسٹ کام کریں گے اور اس سے پارٹی جوشتی نظر آئے گی اور پھر ہو سکتا ہے بی جے پی والے ہی بی جے پی کو ہرا دیں بی جے پی کو اور کسی سے اتنی پرابلم نہیں ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ جو آج جیسٹر ان سبھی منتریوں نے دکھایا ہے جس طرح سے خود یہ آ کر کے بول رہے ہیں بھوپیندری سنگھ چوڑا سنگا بہت سینئر منسٹر ہیں پارٹی کے عددکش رہ چکے ہیں ویجے روپانی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اب ان کے لیے اس سرکار میں کوئی ستھان بھی نہیں تھا وہ مکھے منتری تھے اب اگر وہ چناؤ لڑتے بھی تو شاید وہ ایک ایمیلے کے طور پر تو نہیں رہنا پسند کرتا اور اسی لئے انہیں پہلے ہی پنجاب اور چندگڑ کی جمعیداری دے دی گئی ان کا پرباری بنا کے بھی جا گیا نتین پٹل کے بارے میں سن رہے تھے کہ انہیں بھی ایک اچھا سا ستھان دیا جائے گا آگے ہو سکتا بھوپیندری سنگھ چوڑا سوما کو آگے سنسد میں بھیجا جائے تو اس طرح سے پارٹی اپنی رنڈیتی کے حساب سے ان سب کو آگے کہیں نہ کہیں سیٹ کرے گی لیکن ان کے دوارہ ایک اس طرح کا پوزیٹیو میسج آنا کہ یہ خودی چناؤ لیڈرزہ چاہتے ہیں اور ایک طرح سے جو نئی بریڈ ہے اس کے لئے رستہ صاف کر رہے ہیں تو جو اٹکلے لگ رہی تھی جو ایک نیریٹیو بن رہا تھا کہ پارٹی کے اندر بہت کھیچتان ہے کہیں نہ کہیں اس پہ ویرام لگ جائے گا اور شاید یہ بی جو پی کے پرچار میں ایک بڑا پوزیٹیو اس کا سنکیت جائے گا جن نے آپ نے تو بتا دیا کہ کون کون چناؤ نہیں لڑیں گے اور کون کون ایسے نیتیں ہیں جن کے اور آگے نام آ سکتے ہیں اب آنند پانڈے کے پاس چلتے ہیں آنند پرکاش پانڈے اس میں بی جے پی بکھیالے میں ہیں جہاں پر سی سی کی میٹنگ چل رہی ہے اور ویچار کیا جا رہا ہے کہ کن کو چناؤ لڑایا جائے گا آنند کیا خبر ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں جو کچھ ایک جو نام ایسے ہیں جن کو ٹکٹ مل سکتا ہے جن کے ناموں پر ویچار چل رہا ہے ان کے بارے اگر ہم بات کریں تو روین جڈےیا جو کی کرکیٹر ہے ان کی پتنی دیوہا جڈےیا کو جامنگر اتر سے ٹکٹ مل سکتا ہے اور دوہزار انیس میں دیوہاوہا نے بی جے پی جوائن کی تھی اور تھب سے انہوں نے بی جے پی کے سکری کارکرطا کے طور پر لگاتار یہ کام کر رہی ہے بی جے پی کے تمام بیٹکوں میں جاتی ہے جنتہ کے بی جاتی ہے سرکار کے کام کاش کو بتا رہی ہے اور ایسے میں انہوں نے جامنگر اتر سے اپنے لئے ٹکٹ مانگا ہے اور بی جے پی ان کو ان کی اس داویداری پر ویچار بھی کر رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو ستا کہ ان کو ٹکٹ بھی مل جائے حالانکہ اس کے لئے بی جے پی کو وہاں سے اپنے سٹنگ ویدھائے دھرمن سنگھ جڑے جا کا ٹکٹ کاٹنا پڑے گا اس کے علاوہ ایک نام الپیس ٹھاکور کا ہے اکبر لگ بھگ فائنل ہے حالانکہ اس کے لئے بھی بی جے پی کو لیونگ جی پٹیر وہاں بے تھاکور سماج کے بہت بڑے نیتا ہے کداور نیتا ہے ان کی داویداری کو اندیکھا کرنا پڑے گا حالانکہ بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ دوسری پارٹی سے ہماری پارٹی میں بھروسہ کر کے آئے ان کو ٹکٹ دینا بی جے پی کا دائت تو ہے کیونکہ جب ہم نے شامل ان کو کرایا تھا اپنی پارٹی میں تو ایسا ان کو بھروسہ دیا تھا اس کا لام آپ کو بتا دے کہ ایک نام جو ہے وہ کانتیلال امرتیہ کا ہے موربی حادثہ جب ہوا آتا جو کچھ نیتا جو سب سے پہلے وہ حادثے والی جگہ پر پہنچے تھے اس میں کانتیلال امرتیہ ہے یہ بی جے پی کے پور ویدھائک ہے اور جب یہ حادثے والی جگہ پر پہنچے تھے انہوں نے آنن فانن میں اپنے جان کے پروہ کیے بینا وہاں جو ایک ٹیوب رکھاتا جو جیون اکچھو ٹیوب ہوتا ہے اس کو اپنے سریر میں انہوں نے فسا کے یہ پانی میں کود گئے تھے اور انہوں نے تین چار لوگوں کی جان بھی بچائی تھی تو ان کے سیوہ کے لیے اور جو بی جے پی کہتی ہے ان کے لیے سیوہ ہی ان کا دھرم ہے اس سیوہ کے لیے ان کو انہاں مل سکتا ہے ان کو اس بار ٹکٹ مل سکتا ہے اس کے لام آپ کو بتا دے کہ بھگا بھائی برات جو کی آج بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں یہ اپنے لیے اور اپنے سمدھی کے لیے تلالہ سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں حالانکہ یہ بتایا جارہا کہ ان کے پریوار سے کسی ایک کو بی جے پی ٹکٹ دے گی اس کے علاوہ موہن بھائی راٹھوہ جو کی دس بار کانگریس کے ویدھائک رہے ہیں اور انہوں نے تتکالین مکھے منتری انہوں نے انہوں نے چمن پپ بھائی پٹیل کو جب مکھے منتری تھے ان کو ہارایا تھا تو یہ دس سال سے وہاں پہ کانگریس کے ویدھائک تھے یہ بی جے پی میں کل شامل ہوئے ہیں حالانکہ یہ 78 سال کے ہے تو یہ اپنے مجلے بیٹے راجیندر بھائی راٹھوہ کے ٹکٹ مانگ رہا ہے ان کے مجلے بیٹے کو بی جے پی ٹکٹ دے سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور نام ہے جیسے کہ ہاردک پٹیل سب سے چرچیت نام ہے ہاردک پٹیل کو بھی بی جے پی احمد آباد جی لے کی جو ان کا جو اپنی سیٹ ہے وہاں سے لگ بھگ لگ بھگ ان کا نام فائنل ہے اور آپ کو بتا دیں جو 182 سیٹ ہے ان سبھی سیٹوں پہ ایک ایک نام بی جے پی نے فائنل کر لی ہے اس کے لئے بی جے پی نے بہت گراؤن ور کیا ہے تین بیٹھ کے گزرات میں ہوئی ہے دو بیٹھ کے جو کور گروپ کی ہے وہ دلی میں ہوئی ہے اور اس کے بعد آج جو بیٹھک چل رہی ہے وہ سوچی لے کے یہاں پہ بیٹھے ان پہ بیچار کیا جا رہا ہے اور بتایا جارہا کہ کانگریس کے ایک اور کدعور نیتا ہے وہ آج یا کل میں بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں جو کہ کانگریس کے لئے ایک اور بات جھڑکا ہوگا تو ان کو بھی بی جے پی ٹکٹ دے سکتی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ لگ بھر لگ بھر بی جے پی کی سیٹ ہے انہوں نے اپنے امیدوار لگ بھر لگ بھر فائنل کر دیا ہے اور بی جے پی جو کئی قریب تیس سے پہتیس سیٹنگ ویڈاکوں کا ٹکٹ کٹ سکتی ہے اور صرف یہی نہیں کچھ انٹی انکم میں سکتی ہے تو اس کو ختم کرنا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بی جے پی اس بار گزرات میں ریکارڈ بنانا چاہتی ہے اور سب سے زیادہ سیٹے جیتنے کا ریکارڈ بنانا چاہتی ہے اور بی جے پی کا ٹارگیٹ ہے کہ ایک سو پچاس نہیں بلکہ ایک سو ساٹھ پلس سیٹے جیتی جائے اس لئے بی جے پی نے ایسا ہمر کیا اور اسی کے کڑی میں پچھلے سار انہوں نے مکہ منتیس لے کے پورا کیمرہ بدل دیا تھا اور اسی بار اور اس لئے اس بار بھی بی جے پی جو ہے کارے فیصلے لینا جاری ہے تیس سے پینتری ویڈاکوں کا ٹکٹ کٹ آپ نے جو باتیں بتائی وہ کافی کام کی ہیں کس کس کو ٹکٹ مل سکتا ہے اس کے کچھ اندازہ لگایا لیکن آپ بھی جانتے ہیں نرنے بھی جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتے ہیں کہ نرے نرمودی کیا سرپرائز کب دے دیں کوئی نہیں جانتا تو جب تک فائنل لسٹ نہیں آیا تب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا میں درشکوں کو بتا دوں کہ نرنے کپور نے ابھی ایک اور خبر دی ہے کہ پور منتری کوشک پٹیل گجرات بی جے پی کے پورا دیکٹ اور گجرات سرکار کے پور منتری آرسی فردو نے بھی چھوناب نہ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے یعنی بی جے روپانی نیتن پٹیل بھوپین چوداسمہ سورو پٹیل پردیل سنی جاڑے جا سمیت اب تک وی جے پی کیونکل سات بڑے انوبہوی پورانے نیتا گجرات میں چوناف کے میدان سے دور رہنے کا اعلان کر چکے ہیں نرنے نے بتایا کہ وی جے روپانی کے سرکار میں جو نیتا منتری تھے ان میں سے تین کو چھوڑ کر باقی سبی پور منتریوں کو چوناف کے میدان سے دور رکھا جائے گا نرنے کا کہنا ہے کہ نرن موڈی نے ورش نیتاؤں کو ایکزٹ کا ایک سممان جنرک راستہ دیا ہے اور بڑے بڑے نیتاؤں کا نام امیدوانوں کے لسے کاٹا نہیں گیا ہے بلکہ نیتاؤں کو موقع دیا گیا کہ وہ خود ہی پارٹی سے چوناف نہ لڑنے کی اچھا ظاہر کر دیں تو اس سے دو باتیں ہوئی ایک بڑے نیتاؤں کا سممان قائم رہا کسی کا اپمان نہیں ہوا اور دوسرا پارٹی میں میسیج گیا کہ اب بی جے پی نئے اور نوجوان نیتاؤں کو سامنے آنے کا موقع دے گی گجرات میں بی جے پی کو چوناف کیسے جیتانا ہے کس کو کہاں سے لڑانا ہے یہ موڈی سے بہتر کوئی نہیں جانتا وہ ایک ایک سیٹ کا حساب جانتے ہیں گجرات کے لوگ نریندر موڈی کے نام پر وڈ دیتے ہیں موڈی پر بھروسہ کرتے ہیں اس لیے اس پاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بی جے پی کا کینڈیڈیٹ کون ہے دیش میں کوئی اور دوسرا ایسا نیتا نہیں ہے جو اپنی پارٹی کے بڑے بڑے سینئر نیتاؤں کو پہلے منطری پس سے ہٹائے پھر ان کو یہ بھی سمجھائے کہ انہیں چونام نہیں لڑنا ہے کئی لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر کار یہ لوگ اپنے اپنے کھیتر کے بڑے نیتا ہیں منطری رہے ہیں ان کا اپنے اپنے علاقوں میں بھاری پرحاب ہے اگر انہوں نے بھگاوت کر دی تو کیا ہوگا کیا یہ بی جے پی نقصان نہیں پہنچا سکتے اصل میں گجرات میں کوئی نیتا کتنا بھی بڑا ہو موڈی کے مقابلے کہیں نہیں ٹھہرتا اور دوسری بات ہے کہ زلے زلے میں پارٹی کا سنگٹھن اتنا مضبوط ہے کہ کوئی نیتا بھگاوت کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا یہی کارانہ کہ آج بی جے پی کے بڑے بڑے دگن نیتاؤں نے چونام کے میدان سے پہر پیچھے کھیچ لئے اب چونام کے بعد ان لوگوں کا کیا کرنا ہے کس کو کارجسٹ کرنا ہے یہ فیصلہ موڈی کریں گے گجرات سے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ بھارتی ٹرائبل پارٹی یعنی بی ٹی پی کے نیتا چھوٹو بھائی وساوہ بھی الیکشن نہیں لڑیں گے چھوٹو بھائی وساوہ کا بھروچ اور نرمدہ زلے میں بڑا جنادھار ہے وہ انیس سو اندبے سے لگاتا سات بار الیکشن جیت چکے ہیں بڑے آدیوازی نیتا ہیں اپنے علاقے میں ان کی چھبی روبین ہوت کی طرح ہے وہ بہو بلی بھی ہیں اور لوگ پریہ بھی ہے چھوٹو بھائی وساوہ کا بیٹا پہشو بھائی وساوہ بھی ویدھائک ہے لیکن اس بار چھوٹو بھائی وساوہ کے جگہ اپنی سیٹ سے بیٹوں کو چناب لڑوائیں گے اور خود چناب کے میدان سے دور رہیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ بی ٹی پی نے پچھلی الیکشن میں کانگریس سیتات الائنز کیا تھا چھوٹو بھائی وساوہ وہی نیتائیں جن کے کروشل ووٹ سے احمد پٹیل راج سبا کا چناب جیتے تھے لیکن اس بار چھوٹو بھائی وساوہ نے کانگریس سے دوری بنا لی ہے اس لئے آدھی باسی علاقوں میں بی جے پی کو فائدہ ہو سکتا ہے دوسری طرف کانگریس کی مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ ایک ایک کر کے ایسے نیتا جو پرباوی ہیں جن کے پاس بڑا ووٹ بینک ہے وہ کانگریس کو چھوڑنے کا اعلان کرتے جا رہے ہیں نیرنے کپور ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پھر سے ان کے پاس چلتے ہیں نیرنے یہ جو چھوٹو بھائی وساوہ کا فیصلہ ہے اس کا کیا اثر ہوگا دیکھیں ریزر جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چھوٹو بھائی وساوہ کا جو یہ فیصلہ ہے یہ بی جے پی کو بہت بڑا ایڈوانٹیج دے سکتا ہے یہ سینٹرل اور ساؤھ گزریات کی ٹریبل بیلٹ میں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان علاقوں کی قریب ساتھ آٹھ سیٹیں ایسی ہیں جس پہ چھوٹو بھائی وساوہ کا پرباب ہے صرف ٹریبل سیٹیں نہیں جو نون ٹریبل سیٹیں وہاں پہ بھی کافی بڑے سائزیبل ٹریبل ووٹس ہیں جو چھوٹو بھائی وساوہ افیکٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے بھی چھوٹو بھائی وساوہ جو ہے ان کی دھار اب دیرے دیرے کم ہوتی جا رہی تھی کیونکہ دو در سترہ میں جس طرح سے انہوں نے احمد پٹیل کو سپورٹ کیا اور احمد پٹیل اپنا راجی سبہ کا چناہو جید گئے تب ہی سے وہ بیجے پی کے نشانے پر آ گئے تھے کیونکہ انہوں نے کمیٹمنٹ دیا تھا بیجے پی کو کہ وہ بیجے پی کے ساتھ رہیں گے اور ایک سٹریٹیجی کے تحت چھوٹو بھائی وساوہ کے سارے جو سٹرانگ سپورٹرز تھے جو ان کے خاص لوگ تھے ان سب کو بیجے پی نے توڑ لیا پچھلے کچھ سالوں میں تعلقہ پنچائت کے جلا پنچائت کے وہاں دو دشکوں سے جن تعلقہ پنچائت اور جلا پنچائتوں پر چھوٹو بھائی وساوہ کی پارٹی کا قبضہ تھا وہ سارا جاتا رہا قریب نبی پرسنٹ سیٹے وہ ہار گئے وہاں پر تب ہی سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا انفیکٹ انہوں نے اس ٹائم اپنی ساکھ بچانے کے لیے اویسی کی پارٹی کے ساتھ ٹائپ کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اس بار انہوں نے کوشش کی کہ آم اپنی پارٹی کے ساتھ ٹائپ کر کے وہ ایک نیا جنازار کھڑا کریں یا کوئی نیا سپن دینے کی کوشش کریں لیکن وہ بھی ٹوٹ گیا ان کا الائنس اور اس کا نقصان اور زیادہ ان کو ہوا کیونکہ آم اپنی پارٹی ان کے اور کچھ جو امپورٹنٹ کارے کرتا تھے ان کو توڑ کے لے گئی اور اب وہ انہی کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈائنیمک بن گیا ہے اس وئے سے ان ٹائبل سیٹوں پر جہاں کانگریس اور بی جے پی کی سیدھی ٹکر ہوتی تھی اور کانگریس ہمیشہ ایڈوانٹیج پوزیشن میں تھی کیونکہ ایک ٹریڈیشنل ووڈ بینک ہے ٹائبل ووڈ بینک کانگریس کا اس بار ان سیٹوں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ فور کارنر فائٹ ہو رہی ہے ایک طرف جہاں بی جے پی ہے کانگریس ہے بھارتیہ ٹائبل پارٹی خود لڑ رہی ہے اور ساتھی آم آبنی پارٹی بھی آ گئی ہے تو کہیں نہ کہیں اس نئے ایکویشن نے نئے کامبینیشن نے بی جے پی کو ایک ایڈوانٹیجز پوزیشن ملا دیا ہے اور میں آپ کا بتا دوں کہ بی جے پی جو لگاتار وکاس تو کر رہی تھی ان علاقوں میں لیکن اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کروا پا رہی تھی ووٹوں میں اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ پرچار بھی اپنا کندرت کیا ہے نریندری موڈی اور امیر شاہ دونوں لگاتار ٹریبل ایریاز پر فوکس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو گنس ہے چناوی گنس اس کو بھی بکو بھی مینج کر رہے ہیں اور اسی کا پرنام ہے کہ چھوٹو بھائی وساوہ جیسے جو قددار نیتا ہے وہ بھی اپنی ساکھ بچانے کے لیے اس ٹائم چناووں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جی نرنے آپ کا جو گجرات کا انوبہ ہے ایک ایک سیٹ کے بارے میں جو جانکاری ہے ایک ایک امیدوار کے بارے میں جو آپ کا نوبہ ہے اس کا فائدہ انڈیا ٹی وی کے درشکوں کو لگاتار ہوتا ہے اور جس طرح سے آپ نے یہ چھوٹو بھائی کا پورا انیلیسس کیا بہت اچھا لگا بہت بہت شکریہ آپ کا نرنے آج تلالہ سیٹ سے کانگریس ویدھائک بھگوان بھائی برار نے پارٹی کے سبی پدوں سے استیفہ دے دیا یہ بھی ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہے بھگوان بھائی برار نے اسیبلی سے اپنا استیفہ ویدان سبا سپیکر نیبا بین آچار کو سوپا استیفہ دینے کے بعد بھگوان بھائی نے کہا کہ وہ بی جے پی میں شامل ہوں گے بھگوان بھائی نے کہا کہ بی جے پی سے ان کا پرانا پاریوارک رشتہ رہا ہے ان کے پتا جنتہ پارٹی میں تھے انہوں نے موریاجی دیسائی اور اٹر بیاری واشپے کے ساتھ کام کیا تھا اب وہ نرند موڈی کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں وہ چونہو لڑیں گے یا نہیں اس کے جواب میں بھگوان بھائی نے کہا انہوں نے بی جے پی کوئی سودے بازی نہیں کی ہے استیفہ دینے کا کاران میں سمیہ آنے پر بتاؤں گا ہاں میں بی جے پی جوائن کروں گا میں کانگریس پریوار کا حصہ نہیں تھا میرے پیتا جی نے جنتہ پارٹی میں موریاجی دیسائی اور اٹر بیہاری واشپے کے ساتھ کام کیا تھا کوئی بات نہیں ہوئی میں نے کوئی سودے بازی نہیں کی میرا من وہاں رہنے کا نہیں تھا بس آپ نے دیکھا بی جے پی کی بہت سارے اپنے اب چونہو لڑیں گے لیکن بہت سارے پرائے اب اپنے ہو کر بی جے پی کے ٹکر پر چونہو لڑیں گے یہی گجرات کی راج دیتی ہے عام آدمی پارٹی نے بھی آج گجرات کی چودہ سیٹوں پر اپنے کینڈیڈیٹ ایناؤنس کرتی ہے کے جریبات نے گجرات میں عام آدمی پارٹی کے جج گپال اٹالیا کو سورت کی کتار گام سیٹ سے ٹکٹ دیا ہے جبکہ گجرات میں عام آدمی پارٹی کے جنرل سیکرٹری منوج سورٹھیا کو کرن سیٹ سے میدانے اتارا گیا ہے اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی نے راجکوٹ ایس سے راول بھوا راجکوٹ ویس سے دینیش جوشی اول پارٹ سے دھارمک مالویہ اور الپیش کتھیریہ کو سورت کی وراشا سیٹ سے امیدوار بنایا ہے کیجرات نے تھوڑے دن تک گجرات میں ہوا بنائی لیکن اب جیسے جیسے چناو قریب آتا جا رہا ہے گجرات میں کیجرات کی ہوا نکلتی جا رہی ہے ساخ ختم ہو رہی ہے کانگریس سے رن نیتی الگ ہے چپ چاپ ووٹ مانگ رہی ہے بڑی پبلک میٹنگز نہیں کر رہی ہے گاؤں میں جا جا کر پارٹی کے کارکرتہ لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں گجرات کے علاوہ ہمارچل میں بھی چناو ہیں دلی میں سنٹرل ایلیکشن کمیٹنگ میٹی میں آنے سے پہلے نرین موڈی نے آج ہمارچل پردیش میں دو پبلک میٹنگز کی موڈی کے کیمپین کا فوکس پوری طرح کانگریس پر تھا نرین موڈی نے کہا کہ چناو کے وقت کانگریس صرف بادے کرتی ہے اور اگر غلطی سے کرسی مل جائے تو کانگریس کے نتا بادے بھول کر آپسی جھگڑوں میں لگ جاتے ہیں موڈی نے کہا کہ کانگریس اب صرف دو راجیوں میں بچی ہے باقی راجیوں نے کانگریس کو ودا کر دیا ہے اس لئے ہمارچل میں اب کانگریس کو ایک اور موقع دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج ہمارچل میں کانگریس نے بھی طاقت لگائی کانگریس کے نئے اجڑک ملکہ جن کھڑگے نے بھی دو ریالیا کی کھڑگے نے موڈی کو جواب بھی دیا ملکہ جن کھڑگے نے کہا بی جے پی نے پینچن ختم کی کانگریس آئے گی تو اول پینچن سکیم لاغو کرے گی راجستان اور چھتیس گھر میں جن دو راجیوں میں کانگریس بچی ہے جن کے بات موڈی نے کی تھی ان دونوں راجیوں کے چیف میسٹر اشو گیلوٹ اور بھوپیش بھگیل بھی آج ہمارچل میں تھے دونوں مکہ منتریوں نے کیا کیا کہا بی جے پی کو کس انداز میں جواب دیا یہ بھی آج میں آپ کو بتاؤں گا ہمارچل میں دونوں طرف سے الیکشن کا کیمپین کیسے ہو رہا ہے یہ آپ کو دکھاؤں گا تو شروعات کرتے ہیں ہمارچل کے کیمپین کی نریندر موڈی سے ہمارچل میں چناؤ پرچار کل شام کو ختم ہو جائے گا اور آج جب موڈی میدان میں اترے تو انہوں نے زبردر پرہاو چھوڑا کانگڑا اور حمیر پور میں موڈی نے پبلک بیٹرز کو ایڈرس کیا ہمارچل پردیش میں ویدان سبا کی 68 سیٹے ہیں ان میں سے کانگڑا زلے میں پندرہ اور حمیر پور میں چھے اسمبلی سیٹے ہیں یعنی آج ایک ہی دن میں موڈی نے 68 میں سے 21 سیٹوں کو کمر کیا نریند موڈی ہمارچل کو چپے چپے سے جانتے ہیں کافی وقت تک وہاں پرچارک کے طور پر کام کر چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرباری کے روپ میں کام کر چکے ہیں اس لئے ہمارچل کے نیتاؤں کو ان کے نام سے جانتے ہیں ہمارچل کو سمجھتے ہیں ہمارچل کے لوگ کے پرتی موڈی کا لگاؤ ہے اس لئے جیسے ہی موڈی منج پر پہنچے تو لوگوں نے نعرے لگا کر موڈی کا سواگت کیا عام طور پر ہمارچل کی ریلیو میں زیادہ بھیڑ نہیں دکھائی دیتی لیکن موڈی کے پبلک میٹنگ میں آج بھاری بھیڑ تھی اور بھیڑ میں اُس صاحب ہی تھا اور موڈی نے بھی نوں کو نراش نہیں کیا ہیماچل میں مقابلہ بی جے پی اور کانگریس کی بیچ ہے اس لئے موڈی نے کانگریس کا اتیاز گنایا اور کانگریس کا بھوش یہ بھی بتایا موڈی نے کہا کہ کانگریس جس راجے سے گئی وہاں کبھی واپس نہیں آئی ہیماچل میں ستتہ میں آنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن آئے گی نہیں موڈی نے کہا کہ اب ہیماچل پردیش کے لوگوں کو بھی کانگریس کا وہی حال کرنا چاہیے جو تمیلناٹ اور یوپی میں ہوا ہے کانگریس کو اب دوبارہ نہیں لوٹنے دینا ہے کانگریس کو صاف کرنا ہے کانگریس کا اتیاز کیا ہے اور لوگوں کا کانگریس کے پرتی گصہ کی طرح ہے ایک بار سرکار سے گئی تو پھر اس کا واپس لوٹنا ہی مشکل ہوتا ہے اب دیکھئے تمیلناٹو تمیلناٹو میں وہاں کے لوگوں نے قریب ساٹھ سال پہلے وہاں سے کانگریس کو نکالا اب تک واپس نہیں آئی ساٹھ سال ہو گئے گزنے نہیں دیتے یہ پسچم منگال دیکھئے تریپورا دیکھئے وہاں کے لوگوں نے پچاس سال ہو گئے کانگریس کو ہٹایا پچاس سال پہلے پچاس سال میں پیار نہیں رکھنے دیا ان کو اترپدیش بیہار اور گجرات کے لوگوں نے کانگریس کو قریب قریب چالیس سال سے ستہ کے باہر کر کے رکھا ہوا ہے کتنا گصہ ہوگا آپ انداز کیجئے اڑیسہ کے لوگوں نے بھی کانگریس کو قریب قریب تیس سال سے سرکار میں آنے سے روک رکھا ہے ناغالینڈ میں بھی کانگریس قریب قریب پچیس سال سے لگاتار چنہ بھار رہی ہے آدلی پسچم منگال آندھ پدیش ناغالینڈ چکیم کئی ایسے راج ہیں جہاں کانگریس کا ایک بھی بدائق نہیں ہے بھائیو بہنو کانگریس کا آدھار آج بھی پریوارباد ہی ہے ایسی کانگریس پارٹی ہیمانچل کے لوگوں کی اپیک شاہوں کو آکان شاہوں کو کبھی پورا نہیں کر سکتے موڈی نے آج کانگریس پر چن چن کر حملے کیے جواب دینے کی کوشش بھی ہوئی کانگریس کا دکھ بندے کے بعد مالکہ جن کھڑگے نے پہلی چناوی ریلی کی کانگریس کے دو مکہ منتری آشو گیلوٹ اور بھوپیش فغیل بھی ہمانچل میں تھے اس لئے موڈی نے خاص طور پر ان دونوں راجوں کا ذکر کیا موڈی نے کہا کہ صرف دو ہی راجوں میں کانگریس کی سرکار ہے لیکن یہ سرکاریں وکاس کے کام کرنے کے بجائے آپس میں لڑنے میں بزی ہیں موڈی نے کہا بی جے پی وکاس کی گارنٹی ہے اور کانگریس انسٹیبلیٹی کی گارنٹی ہے پھرستہ چار کی گارنٹی ہے اور گھوٹہ لے کی گارنٹی ہے آج جہاں کانگریس کی سرکاریں بچی ہیں گن گن کر کے دو ہی سرکاریں بچی ہیں ایک ہے راجستان میں اور چھتیزگیڑ میں اور وہاں سے خبرے کبھی وکاس کی آتی ہے نہیں آتی ہے وہاں سے خبرے آپس میں جھگڑے کی ہی خبرے رہتی ہیں اگر یہی چلتا رہا تو راجز کا وکاس ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں نہیں ہاں اوپر مت اور موں سے بولو ہو سکتا ہے کیا میرا تو انبھاؤ کہتا ہے کانگریس یعنی استھرتہ کی گارنٹی کانگریس یعنی برشتاچار گھوٹا لے کی گارنٹی کانگریس یعنی وکاس کاریوں میں روڑے اٹھ کانے کی گارنٹی بھا جب وہی باتیں کہتی ہیں جو کر سکتی ہیں اور جو کہتی ہیں اسے پورا کرنے کے لیے پوری شکتی کھپا دیتی ہے وہیں کئی راجنیتی دل صرف اور صرف پریبار بات اور ووٹ بینک کی پولٹکس کے بھروسے چل رہے ہیں اس لیے بی جے پی کی سرکاروں کا جیسے لیے سے لوگوں کا انبھاو آتا ہے لوگوں کا وصوات بڑھتا جاتا ہے اور بار بار آشرباد ملتا رہتا ہے موڈی نے کانگریس کی راجن سرکاروں کا ذکر کیا تو راجستان کے مکمتری اشوک گہلوت بولے گہلوت نے کہا کہ موڈی اپنے کام کے بارے میں بولتے ہیں لیکن کبھی اگنی بھی ریوجنہ پر بات نہیں کرتے اول پینشن سکیم کے بارے میں کچھ نہیں کہتے گہلوت نے کہا کہ بی جے پی روزگار ختم کر رہی ہے جو ریٹائر ہو چکے ان کی پینشن کو ختم کر رہی ہے آج گہلوت نے کہا کہ کانگریس جو وادہ کرتی ہے اسے پورا ضرور کرتی ہے چھتیز گھڑ راجستان میں چاہے گی یہ کہا جا ہے کہ کھالی گوشنا ہوئی ہے یہ میں انچیت نہیں مانتا مکھے منتی بہت بڑی آتھرٹی ہوتی ہے سویدانی گروپ سے آپ پتہ کر لیجئے مجھ سے پوچھ لیتے میں بتا تھا بہتے بینیفیڈ مہنے لگے گوشنا نہیں ہوئی ہے لگ ہو گیا بار 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 بولنے وہ ان کے نیتا آتے ہیں بار تے وہی بول رہے ہیں کیونکہ گھوڑا گئے ہیں لوگ اتنے گھبرادی سہگار ہیں یہ جانب آلی ہے بارہ تاریخ کو جو ووٹنگ ہو گیا پر ایک طرفہ ووٹنگ ہوگی کانگریس پکشن ہوگی جیلوٹ نے کہا کہ کانگریس پرانی پینشن سکیم کو پھر سے لاغو کرے گی لیکن موڈی نے کہا کہ کانگریس کچھ بھی کہہ سکتی ہے کوئی بھی وعدہ کر سکتی ہے کیونکہ کانگریس ہندیتہ جانتے ہیں انہیں صرف بولنا ہے وعدہ پورا نہیں کرنا ہے موڈی نے کہا کہ کانگریس کئی سال تک ون رینک ون پینشن کا وعدہ کرتے رہی ستہ میں بھی آئی لیکن وعدہ پورا نہیں کیا موڈی نے یاد دلائے کہ ون رینک ون پینشن ان کی سرکار نے لاغو کیا اور دیج بھر میں قریب ساٹھ ہزار کرو روپے پورو سینکو کے ایکاؤنٹ میں ڈالے گئے یہی کانگریس جس کے راج میں ہمارے پھوجیوں کے پاس پریابت بولیٹ ٹوپ جیکٹ بھی نہیں ہوا کرتے تھے یہی کانگریس جس کے راج میں ہمارے پھوجیوں کے پاس برف میں استعمال ہونے والے اچھے جوتے تک نہیں تھے یہی کانگریس جس کے راج میں بارڈر پر سڑکے نہیں بنای جاتی تھی بارڈر پر بسے گاؤں کو مل سویدھاؤں سے بنچت رکھا جاتا تھا یہی کانگریس ہیں جس نے فوجیوں کو ون رینک ون پینشن کے نام پر چالیس سال تک لگاتا اور دوکھا دیا چالیس سال تک چناؤں کے پندہ پہلے کوئی بھی وعدہ کرنے میں وہ ججکتے نہیں ہیں کچھ بھی وعدہ کر دو ابھی بھی کر رہے ہیں ڈیر سارے وعدے کر رہے ہیں آپ یاد کریے بھائیو بہنوں میں نے ہمارے چل کے فوجی پریواروں کو وچن دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو ون رینک ون پینشن ہم لاغو کر کے رہیں گے اور ہم نے نہ صرف ون رینک ون پینشن کو لاغو کیا بلکہ اس کا ایریئر بھی پورے سممان کے ساتھ دیا آج آپ جان کر حران رہ جاؤ گے کہ ون رینک ون پینشن کی بجے سے اب تک لگوگ ساٹھ ہزار کروڑ روپیہ دیش پر کے ہمارے فوجی پریواروں کے کھاتے میں گئے موڈی نے اپنی سرکار کے کام گنائے ہیماچل کے لئے بی جے پی نے کیا کیا یہ بتایا جواب میں ملکہ جن کھڑگے نے کہا کہ موڈی یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کتنے بیروزگاروں کو نوکری دی بی جے پی کے سرکار میں بیروزگار کیوں بڑھی ملکہ جن کھڑگے کی پہلی ریلی شملہ میں ہوئی جہاں کھڑگے نے کہا کہ موڈی نے فوج کو پرمنٹ نوکری ختم کر دی اب نوجوان سینہ میں صرف چار سال کے لئے جائیں گے پھر بیروزگار ہو کر کیا مندر کی گھنٹی بجائیں گے ملکہ جن کھڑگے نے کہا کہ بی جے پی بیروزگاری کی گیارنٹی ہے ہیماچل میں پینسٹ ہزار اور دیش میں چودہ لاکھ پوسٹ کھالی ہے لیکن بی جے پی سرکار نوجوانوں کو نوکری نہیں دیتی سرکار میں جو ہیماچل پردیش میں سرکاری پینسٹ ہزار نوکری کھالی ہے سکٹی فائل تھوزن اور دیش میں چودہ لاکھ چودہ لاکھ گورنمنٹ ویکنسیز ہے آپ وہ ویکنسی بھرتی نہیں کر رہے کیا پہیسٹ ہزار ہے آپ بھرتی نہیں کر رہے اور سیٹیفکیٹ پردان منتری باڑھتے ہیں ستر پچاتر ہزار لوگوں کا ارے جب تیرہ لاکھ چودہ لاکھ ویکنسیز ہے وہ بھرتی نہیں کر رہے نوجوان اتنی جو انیمپلومنٹ بڑھ رہی ہے اس کے طرف وہ دیکھ رہے نہیں پردان نیا آدھ چن لیا لیکن بی جے پی بتائے جے پی نڈا الیکٹیڈ پریزیرنٹ ہیں یا سیلیکٹیڈ بھگیل نے کہا کہ نڈا سے ہمار چل بی جے پی نیتا کتنے پریشان ہیں یہ اسی بات سے پتہ چلتا بی جے پی کے اکیس باگی نیتا چنداب لڑ رہے ہیں اور خود پردان منطری کو فون کر کے انہیں منانا پڑ رہا ہے نڈا صاحب اسرے بارت دیکھ کب بنے کسی پتہ ہے کسی پتہ نہیں لوگ جنتر کانگریس پارٹی میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی جنہیں پتہ نہیں کار 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 پتہ نہیں اور چول لیا یہ بھی پتہ نہیں چاہتے ابھی پردان منطری بات کر رہے تھے پرمار صاحب بیٹ جاؤ پرمار صاحب نے اپنا دوک پندرہ سال لگ جی نے مجھے تند کیا ہے سب لوگ دیکھا ہے نڈا بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ لگ رہے آر صاحب تو سیٹھ ہے یکیش لوگ بھاگی لگ رہے ہیں تو ریزل کیا آئے گا یہ پتہ ہے سب نرین موڈی نے آج کانگریس پر اتنا زیادہ حملہ کیوں کیا یہ سمجھ نے کی ضرورت ہے ہیما چل میں کانگریس بی جے پی کو اچھی خاصی ٹکر دے رہی ہے ہیما چل کے ویدان صاحب چناؤ کو لے کر انڈیا ٹی وی کا جو لیٹسٹ اپینن پول ہے جو آج ہی ہم نے دکھایا اس کے مطابق مقابلہ بی جے پی اور کانگریس کی بیچ ہی ہے آج کے پول کے مطابق بی جے پی کو ایک دو تین سیٹیں مل جائیں گی اپینن پول دکھاتا ہے کہ عام آدمی پارٹی ہیما چل میں شور مچانے کے علاوہ کچھ خاص نہیں کر پائی اب نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ہیما چل میں بی جے پی نے پوری طاقت لگائی اس کے باوجود کانگریس پوری طرح فائٹ سے زور لگاتی تو چماتکار ہو بھی سکتا تھا لیکن کانگریس شاید پوری طرح چنداب لڑنے کے بوڑ میں نہیں ہے اور اس کا سب سے بڑا ایکزامپل یہ ہے کہ راہل گاندی جیسے بھی ہیں کانگریس کے سٹار پرچارک ہیں لیکن وہ ہیما چل کے کیمپین میں کہیں نظر نہیں آئے وہ کانگریس کے باقی نیت آئے لیکن کانگریس کا کیمپین کافی بجھا ہوا کافی تھکا ہوا دکھائی دیا ہیما چل میں پارٹی کا چھا خاصا بیس ہے گلی گلی میں کانگریس کے کاری کرتا ہیں اس لئے زیادہ ایفرٹ نہ کرنے کے باوجود کانگریس بی جے پی کو ٹکر روک کر ایمبولنس کو راستہ دیا اور دوسری جگہ ریٹائر فوجیوں نے راستے میں کھڑے ہو کر مودی کا سواگت کی آج مودی جب کانگریس اپنی پہلی ریلی ختم کر کے دوسری ریلی کر ہمیر پور جا رہے تھے اس وقت پردھان منطق لئے روح کلیر کیا جا چکا تھا جیسے مودی کا کافلہ چمبی علاقے کے پاس پہنچا تو وہاں ایک ایمبولنس آگئی پولیس نے ایمبولنس کو روک دیا لیکن پردھان منطق مودی نے ایمبولنس کو دیکھ کر اپنے کافلے کو روکنے کا نردیش دیا اور پہلے ایمبولنس کو راستہ دینے کے لئے کا پردھان منطق کی گاڑی سڑک کے کنارے روکی گئی ایمبولنس کو دیکھ آگیا اور اس کے بعد مودی اگلی ریلی کے لئے روانہ ہوئے اس سے پہلے مودی حمیر پور کی ریلی میں جاتے وقت ریٹائر فوجیوں سے ملے مودی کے سواگت کے لئے سینکروں ریٹائر فوجی راستے میں کھڑے تھے نرین مودی گاڑی سے اتر کر فوجیوں کے پاس گئے انہیں نمسکار کیا حال چال پوچھا فوجیوں نے بھی پورے جوش کے ساتھ مودی کے سواگت میں نارے لگائے ایک طرف ہمارچل کے ریٹائر فوجی مودی کا سواگت کر رہے تھے دوسری طرف پنجاب سے درجان ریٹائر فوجی کیجے وال کی پارٹی کا ویروت کرنے کے لئے ہمارچل پہنچ گئے ان فوجیوں کو پتا لگا کہ پنجاب کے مقشم منتری بھگون مان سولن زلے کے نالا گھر علاقے میں روڈ شو کرنے والے ہیں اس لئے ریٹائر فوجی پہلے ہی نالا گھر پہنچ گئے اور کالی پٹیاں باندھ کر بھگون مان کا ویروت کرنے لگے بھگون مان کو جیسی جانکاری ملی کے ریٹائر سینک ان کا ویروت کر رہے تو بھگون مان نے اپنا روڈ شو کینسل کر دیا اور اپنی جگہ اپنی سرکار کی منتری انمول گگن مان کو روڈ شو کے لئے پھیجا عام آدمی پارٹی کا ویروت کرنے والے ان پور سینک کا کہنا تھا کہ پنجاب سرکار نے ان سے جو وعدی کیے تھے وہ پورے نہیں کہ اب وہ نہیں چاہتے کہ ہمارچل پردیش کے لوگ بھی تھگے جائیں اس مہینے گیار ہزار روپے اوبزرور کو تیرہ ہزار اور تحصیل پرمکوں کو پچیس ہزار اور زلہ پرمکوں کو پچاس ہزار روپے دی جاتے تھے ایک سریس منز کیلئے یہ کیوجنا کیپٹن عمرندر سنگھ نے شروع کی تھی لیکن دو مہینے پہلے بھگون مان کی سرکار نے ہم لوگ دکھا کھا لیا آپ لوگ خوشیار رہنا جو کرتے ہیں جو کہتے ہوں کرتے نہیں لات اور سریس کو بلکل سب ختم ہے اب جب سے ان کی آٹھ ماہ سرکار آئی ہے چار جو دو بڈی گھڑاری ایک گائک موسی وڑا اور کوئی دل پہلے ایک صدیر سوری اب کانڈ ہوا جو سب پورے ویڈ کو پتا ہے اور اب ان کا جو کام ہے صرف لوگ بادہ کرنا اور کام کوئی لی کرنا تو ہم لوگ آپ کے چینل کے ضرور سب لوگوں کو بھائیوں کے کہنا جاتے ہیں کہ آپ لوگ ہوشیار ہو جائیے ان کی باتوں مات آئیے ایسا نہ ہو جائے کہ آپ لوگ کہنے اور کرنے میں آپ لوگ ہم 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 رہتے ہو آپ کے بات انڈیٹری ہے رجگار نہیں ہے سرکار ہی تو ہم سرکار کہیں ایسا نہ ہم ہم بند کر وا دی اگر ریٹیٹ فوجی ناراض ہیں پنجاب سے ہم تک آگئے ہیں تو واقعی میں ان کی پریشانی ان کی چنتہ گمپی ہے چھناؤں میں جنتہ سے وعدہ کر کے ووٹ لیے جائیں کرسی ملنے کے بعد وعدہ پورا نہ ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے پنجاب کے لوگ ہم 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 جا کر کے زیوال کے اگراد ناری اور موڈی میں ایک بڑا فرق ہے موڈی اس آدھار پر چوناؤ لڑتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا گجرات کے مکش منتری تھے تب سے لے کر پردھان منتری بندے تک وہ اپنے کام دکھاتے ہیں اس کے آدھار پر ووٹ مانگتے ہیں موڈی دعویٰ کرتے ہیں جن یوجناؤ کا وہ ادھار کرتے ہیں جن کا شلان نیاس کرتے ہیں ان کا ادھار بھی وہی کرتے ہیں اور یہ کئی بار دیکھنے کو ملائے جب کیجریوال اور کانگریس آج کل چوناؤ لڑتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ چوناؤ جتنے کے بعد کیا کریں گے وادے کر کے ووٹ مانگتے ہیں اور یہی چیز موڈی کون سے الگ بناتی ہے فیلال بریک کے بعد آپ دکھائیں گے ملائیم سنگھ کے نیذن سے کھالی ہوئی مین پوری لوگ سوہ سیٹ کے بائی الیکشن کو لے کر کیا سیاست ہوئی گجرات اور ہماچل کی سیاست میں نے آپ دکھائی وہاں کی ہلچل آپ کو دکھائی تھوڑی بہت ہلچل یوپی میں بھی ہے یوپی میں اب سماج وادی پارٹی کے ساہ ایک بار پھر داؤں پر لگی ہے سماج وادی پارٹی کے سب سے بڑے نیتہ ملائیم سنگ یادف کے نیزن سے کھالی ہوئی مین پوری کی لوگ سبا سیٹ اور رامپور سدر اسیمبلی سیٹ پر بائی الیکشن ہونا ہے ان دونوں سیٹ وں کے خلاف آزم خان نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا آج اس معاملے میں سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی چیف جسٹس چندوچور کی بینچ نے سیشن کورٹ سے کہا کہ وہ کل تک آزم خان کے اپیل پر فیصلہ کرے اور تب تک چناؤ آیوگ رامپور سیٹ پر چناؤ کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرے خطولی سیٹ بی جے پی ویدھائک کی سندسطہ رد ہونے سے خالی ہوئی ہے سماج بادی پارٹی نے اعلان کیا کہ بائی الیکشن میں وہ راستی لوگ دل کے ساتھ مل کر لڑے گی خطولی ایک سیٹ پر آرل ایلڈی کے نام کا اعلان نہیں کیا ہے لیکن سماج بادی پارٹی کے پرانے سہیوگی اوپرکاش راجبر نے کہہ دیا کہ وہ مینپوری اور خطولی دونوں سیٹوں پر اپنے امیدوار اتاریں گے چوووویس کی تیاری کو لے کے مان دی چھو کتنا مہتپور مان دا ہے مینپوری چنان پورے دیش میں پھر دیش میں چرچہ ایسے ایک بڑے نیتا دیش کے بڑے نیتا کا نیدن ہوگا ہے تو او سیت بہت چرچہ میں تو بھائی اور مہت تو ہے اپنے مینپوری وہ جگہ ہے جہاں سے ملائم سنگ یادب نے اپنی راجنیتی شروع کی تھی وہ یہی پر ٹیچر تھے یہاں کے ایک ایک آدمی کو جانتے تھے اور مینپوری کے لوگوں نے بھی ہمیشہ ملائم سنگ ساتھ دیا 1996 کے بعد یہ سیٹ ہمیشہ سماج وادی پارٹی جیتی رہی لیکن ملائم سنگ کے بعد بہت کچھ بدل گیا ہے سماج وادی پارٹی بھی بدل گئی ہے اور یوگی آدیتنات کے راج میں یوپی کی سیاست تو پوری طرح بدل گئی ہے اس لئے مینپوری کے لوگ اب پہلی کے طرح سماج وادی پارٹی کے ساتھ کمیٹیٹ رہیں گے اس میں شک ہے اب یوگی آدیتنات کی سرکار ہے یوگی اکلیش عادف سے آزم گڑ کی ان کی پکی سیٹ چھین چکے ہیں اب اکلیش کو ڈر ہے کہیں آزم گڑ کے بعد مینپوری بھی حاصل نہ نکل جائے فلال ایک بریک اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے سنجے راوت کو زمانت ملنے کے بعد آج ممبئی میں شیف سینکو نے کیسے وکٹری جلوس نکالا ممبئی سے آج ایک بڑی خبر آئی ہے ایک سو دو دن تک جیل میں رہنے کے بعد سنجے راوت آج آتھر اور جیل سے باہر آئے پاترہ چول گھوٹالے کے کیس ملی ہے لیکن وہ اس انداز میں جیل سے باہر نکلے جیسے انہیں پاترہ چول گھوٹالے کے کیس سے بری کر دیا گیا ہو سنجے راوت کو دو لاکھ کے باون پر بیل ملی ہے سنجے راوت کے ساتھ پر بیل پر بیل پر ہی سہی ایک سو دن بعد پھلی رفتار کر لیا گیا تھا بیل ملنے کے بعد سنجے راوت سب سے پہلے سدھی ونائے کے دربار میں پہنچ ہے ویسی ایڈی نے سنجے راوت کو زمانت دینے کا ویروت کیا ہائی کورٹ میں اس معاملے پر کل بھی سنوائی ہوگی پتہ چلا ہے کہ اب ادف ٹھاک سے گے بیل پر جیل سے باہر آنے والوں کا یہ انداز آج کل قوم من ہے رواستہ ہو گیا کہ وہ گاڑی پر بیٹھ کر جھنڈے لہراتے ہوئے مالائیں پہن کر اس طرح جیل سے باہر آتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی جنگ جیت لی ہو شاید وہ بھول جانا چاہتے ہیں کہ انہیں کرپشن کیس میں پکڑا گیا تھا کہ سب چل رہا ہے اور وہ عدالت سے بری نہیں ہوئے کجھے لگتا ہے کہ کئی بار تو ایمبرزمنٹ سے بچنے کے لیے اس سرے کا شکتی پردرشن کیا جاتا ہے